ہیلو دوستو اسکلیکٹر اوٹ کنپ کا سواگت ہے دوستو کیسے ہوا آپ آسکراتا ہوں بہت اچھے ہوں گے دیکھیں گائیس ہمارے سامنے سونی کا کوپی اومٹیٹر ہے اس میں ایک پروبلم ہے کہ اس میں آواز بہت ہی کم آرہی ہے آوٹپوٹ والے سپیکر کی وی اور بیس کی وی بہت ہی کم ہی آرہی ہے دیکھیں میں نے آپ اس پیکر کنیکٹ کیا ہوا ہے جو میں اس اوپ پر لگایا دیکھیں گائیس اس پروبلم میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں کمپلیٹ آپ کو ویڈیو بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو لائچ تک بنے رہے گائیس میں دیکھیں اس کی آواز بھی فل کر دیتا ہوں یوں پچاس اس میں لکھا ہوا چکا ہے جو اس کی بلوٹوٹ کی آواز ہے اور میں یہاں پہ اس کی آواز وغیرہ مندی تیج کروں گا بھی یہاں پہ گانا پلے کر کے گائیس اگر بھائے کی کوئی چھوٹے موٹے بچوں کی noise وغیرہ ہے تو پلیز ماف کرنا کیونکہ یہ ویڈیو اورجنل आو وویس پہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ اس کی مجھے آواز سنانے نہیں ہوگی نا آپ کو تو دیکھیں گائیس میں نے یہاں پہ آواز فل کر دی ہے اس کی میری بھی آواز زیادہ آ رہی ہوگی آپ کو تو میں نے آواز دیکھیں گائیس یہاں پہ فل کر دی ہے دیکھیں موبائل میں فل ہے اور ہوم ٹیٹر میں فل ہے اور میں یہاں پہ اس کی وولیم کی وجرائی بار دیکھیں فل کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کتنی مندی آواز آرہی ہے ساید آپ کو سنائی بھی نہ دے گئے تو یہ پروبلم کیسے آتی ہے گائز میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا دیکھ اس میں بیس میں بھی کم آرہی ہے اور اس کے آؤٹ پوٹ والے جب نے سپیکر ہے سب ہی میں کم ہے تو اس کو ریپیر کرتے ہیں دوستو یہ پروبلم بہت زیادہ آتی ہے گائز پر پہلے میں سب سے پہلے پہلا سٹیپ بتاؤں گا پھر سیکنڈ سپ� کرسکتے ہو تو بائد اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو ہر روز الیکٹون سے لیٹے کچھ نہ کو سیکھنے کو ملے گا اس چینل پر بہت اچھا اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہم روز ایک ویڈیو ڈالتے ہیں آپ کو کچھ سکھانے پر دیکھیں گائیں ہم نے پینل کھول لیا سب سے فہلا سٹیپ تو یہ ہے پینل کھول لینا ہے آپ کو فرنٹ جہاں پر اس کا مہن وولیوم اگر ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے گراؤنڈ والی پین کو چھوڑ کے ملت میں انپوٹ والی اور آؤٹپٹ والی اپن کو دونوں کو ایک جنگے ٹچ کرنا ہے چیمٹی سے اگر آپ کی وائس انکریز ہوتی ہے تو آپ کی وولیوم خراب ہے تو گائز دیکھیں اس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ لیجئے فہم یہ فالٹ ہی ہی پہ دیکھتا ہے میں یہاں پر پینل نمبر فسٹ اور پینل نمبر لاشت کو ٹچ کر کے دیکھ رہا ہوں اس طرح سے تو بس یہاں پر ساؤنڈ تھوڑا بڑھتا ہو نظر آ رہا ہے تو یہ سمسیاں یہ ہماری زمال کی سمسیاں ہماری زمانی نمبر بڑھ نہیں رہا ہے پر یاپ ہماری آڈیو بودھ تک کلیر نہیں جاری ہے اس سمسیاں ہمیں کیا ہوتا کہ آپ دیکھ رہے سمی کے ساتھ خراب ہو جائے کرسے ہوتے بلکل بند ہو جاتے کچھ وولیوم آئے ہوتے ہیں کچھ کچھ وولیوم اس طرح سے ہوتے ہیں تھوڑا چلتا کم بھی بند ہو جاتا تھا کچھ وولیوم اس طرح سے خراب ہوتے ہیں گائیس جو فالٹ اپ دیکھ رہے ہیں آوائز مندی ہونے کا تو اس سمسے میں گائیس کریں گے کیا سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں ایک دو وائر اٹھا لینے ہوں گے اگر جیسے بھی ہے اس کی مطلب سولڈ یہاں سے اٹھا لینے ہی ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پہ اس کے دونوں وولیم ٹون چینج کر کے دیکھنے ہیں کر کے نہیں دیکھنے کرنے ہی ہیں کیونکہ گائیس یہ پہلے تو تو جب اس طرح یہاں پہ آپ کو ٹچ کرنے پہ پن نمبر فرشٹ اور پن نمبر لاشٹ اس طرح سے آپ کا ساؤنڈ اگر تیج آتا ہے تو آپ دیفنیٹلی آپ وولیم چینج کر سکتے ہو اگر آپ کا وولیم سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آؤٹپوٹ کی طرح آپ کو کیپیشٹر لگنے ہوتے ہیں وہ چینج کرنے ہوتے ہیں اس سے آپ کی پرولنگ و سولیوشن ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو مندی لگ رہی آواز تو آپ کے سبیکر جو ہیں آؤٹپوٹ والے وہ خراب ہیں بہنی کے وہ بیٹھ چکے ہیں انہوں کو کیسے ریپیر کرنا ہے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہیں بہت ساری وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کرنا کیا ہے دیکھیں آپ گائز ہم یہ وولیم نکال لیں ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فالٹ کلیر ہوتا ہے یا نہیں پہلے ہمیں وولیم چینج کرنے ہیں مطلب یہ دونوں وولیم چینج کرنے ہیں دوستو گائز یہ مہنگیں نہیں آتے یہ تو آپ کو چینج کر دینے ہیں مندی تے جائے تو وہ آئی سی کا فالٹ ہوتا ہے آئی سی پہ پہلے وولٹے چیک کرنے ہوتے ہیں پھر آؤٹپوٹ والے کیپیشٹر ٹھیک ہے گائز دیکھیں ہم یہاں پہ یہ وولیم نکال دیا ہے چھے پن کا اس کو الگ کر دیں گے اس کی ویلیو پچاس کے یا سو کے یا آپ پہ پانچ سو چالیس کے کوئی بھی لگا سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے ہم گائز جتنے دن سے کام کر رہے ہیں ہمیں ایسا ہی کوئی پروبلم کا اس میں نہیں لگا تو آپ لگا سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے لگائیے بے فکر ہو کے لگائیے جو ہم بتا رہے ہیں کیجئے بے فکر ہو کے کوئی پروبلم ہو تو کمنٹ ڈوکس میں جب رو بتا دا کرو ٹھیک ہے گائز دیکھیں ہم نے یہاں پہ مین وولیم نکال دیا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ والا بیس والا بھی ہم نیا لگا لیں گے چھوڑی دونوں وولیم یہاں پہ نئے لگا لیں گے دیکھیں یہ وردمان کے ہیں دونوں یہ تین پن کا بیس کا ہوتا ہے ملہ سنگل پول میں اور یہ ڈبل جو ہوتا ہے چھوڑی دیکھیں ہمارا مین وولیم کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں لیفٹ رائٹ بھی ہوتا ہے اور جو ہمارا ہوتا ہے اس میں صرف مونو کے لیے مطلب ایک ہی لیفٹ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز دیکھیں ہمیں یہاں چھوڑی دیا ہے اب اس کی سولڈنگ کر دیں گائز یاد رہے جہون سا وائر آپ جہاں سے ہٹائے وہ وہیں لگانا ہے اگر آپ بالکل سمجھ دار ہو پہلے سے پرانے کاری گھر ہو تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انیت آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے پینل کھول کے آپ کو فوٹو کیچ لینا ہے فوٹو کیچ کا آپ کو ایک جنگ سیو کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی آسانی آپ کو پتہ لگ جائے کون سا کنیکشن کھانتا چاہے سارے وائر اٹ جاؤ پھر ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بہت گروہ منتر دیا ہے یہ چیز یاد رکھنا جب آپ کو کچھ سمجھ میں آئیں پہلے آپ سب ہی وائر کے ایک بار فوٹو کیچ لیں آپ ویڈیو بنا لیں کیسے ہی کر لیں اگر آپ کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں تو کوئی بات نہیں میں نے وائرنگ پہ ویڈیو بنا رکھی ہے سب ہی تو یہ لوکل چائنہ والا ہے تو گائز اس کے ہمیں یہاں پہ سب ہی وائرہ بھی لگا لیں گے جو ایک دو وائرہ ہم نے اٹھائے تھے پھلال دیکھیں یہاں پہ میں نے ارثنگ کا اٹھایا تھا یہ ارثنگ کا وائر ہے پھلے والا تو میں اس کو یہاں پہ گائز لگا لوں گا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لگا دیئے اور جو ایک دو وائرہ آپ نے جہاں سے اٹھائے گائز وہ یاد رہے ہیں ہم وہی لگا لینے ہیں ہمیں تو گائز پتا ہوتا ہے ہم تو مستری ہیں ملوین جن جو بھی ہم الیکٹرونس کے کام کرتے ہیں ہماری کم آرہی ہے تو اس پرولم میں سب سے پہلے آپ کو بیس کا وولیم بدل کے ہی دیکھنا پڑے گا اگر آپ کے ہمٹیٹر اس طرح کر دیجیٹل ہے کہ اس میں وولیم ہی نہیں ہے آپ اسے ویہ چلاتے ہو تو کرنا کیا ہے جو آپ کی بیس والے سپیکر ہوتا ہے اس کے جو کوئل سے ٹرمینل تک وائر ہوتے ہیں وہ چینج کر دیجئے بیس کی سمجھ سے سو پرسنٹ آپ کی سولف ہو جائے گی کیونکہ ہم یہ سٹیپ کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں گائز یہ سب چیز ہمیں پہلے ہو لیڈی کیلئر ہوئی رہتی ہماری کیونکہ کام کرتے رہتے ہیں دیجئے تو فول ایکسپریئنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گائز دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کی سولڈنگ اٹھا دی تھی یہاں پہ اس کی سولڈنگ اٹھا دی ابھی فیس کی جو پیچھے کی لائگ ہو سیدھی کر کے آپ وولیوم کو آسانی سے نکال سکتے ہو ٹھیک ہے گائز آپ کو یہاں پہ ہو سکتے ہیں ہم نے ہم نے نکال لیا ہے اس کو بھی ایک درہ پر دیں گے یہاں پہ آپ کو نیا لگانا ہے اس کا پرائز زیادہ نہیں ہوتا گائز میں پرائز کی بات میں ہوتا کہ ہم پرائز نہیں بتاؤں گا میں پر آپ اگر الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ بہت ہی سستے آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ہم نے یہاں پہ نکال دیئے اور اس کو اب نئے والے کو بھی لگا دینا ہے نئے لگانے کے بعد کرنا کیا ہے پیچھے کی دو پینے ہیں یہ اندر کی طرف موڑ دینی ہے یاد رہے گا اس ان میں سے دونوں میں سے کوئی سی پہ ایک پہ جرور آپ کو سولڈنگ کرنی آنے تک کیا ہوگا آپ کا ایک فالٹ آئے گا اس میں ہمینگ کی تو یہ چیز آپ کو یاد رہنا ہے اس پہ سولڈنگ کرنے کے بعد آپ کو ایک ارثنگ کا اس پہ گراؤنڈ والا وائر یاد کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یاد رہنی آنے تھا آپ کی ہمینگ کی سمجھے بن جائے گی میں آپ کو پہلے ہی بتاتا دوں تو ہمینگ کی سمجھے میں کرنا کیا ہے جو آپ کے مین وولیم ہے اور بیس کا وولیم ہے اس پہ سے ایک گراؤنڈ ٹھاکے جو دو ڈبل کیپسٹر لگے ہوتے ہیں ہمارے وولیم اس میں مین بورڈ میں وہاں پہ آپ کو اٹھا دینا بلکل آپ کی نوئیس اور ہمینگ قتم ٹینس ان فیڈیو کے لگا دو ٹھیک ہے گائیس اب جو بھی ہمارے وائر تھے ہم نے یہ کنیکٹ کر دیے ہیں اور ہم اس کو کریں گے چیک ٹھیک ہے دیکھے لگ چکا ہے یہ تھا ہمارا گائیس دیکھیں ارثنگ کا یہ پہلے کسی نے لگا رکھا ہے یعنی کہ ایڈوانس بہت چلاک ہے وہ بہت اچھا کر رکھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں لگا دیا اب یہاں پہ جو مین وولیم سے اور جو بیس والے وولیم تک وہاں پرنٹ نہیں ہے وہاں پہ جمپر کیا ہوا ہے ارثنگ کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو ہم نے ہٹایا وہ سب لگا دیے ٹھیک ہے گائیس اب اس کو اون کر کے دیکھتے ہیں جڑا تو ہم اس کو اون کرا ٹھیک ہے اون ہو چکا ہے اور یہ جب اون بلوٹوٹ پہ ہوتا ہے تو گائیس موبائل آگے جس سے کنیکٹ ہوتا ہے تھوڑی دیو بہت دیر میں ایک دو سیکنڈ میں نہیں کنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے تو یہاں پہ ہم گانا پلے کرتے ہیں گانا نہیں ہے یہاں پہ وہی ویسا میوزک ہے تو گائیس دیکھیں یہاں پہ ہم نے پلے کیا یہاں پہ دیکھیں ہمارا ساؤنڈ آ رہا ہے دیکھیں گائیس بہت اچھا ساؤنڈ آ رہا ہے اب مجھے سنایا تھا بہت اچھے سے بجھ رہا ہے ہم نے ایسا ساؤن نہیں آتا رہا ہے بہت ہی منتار تھے کہ اوپر کے جو پیج ہیں بھی ہل رہے ہیں بیس کے ماں پہرے سے بیس میں نہیں آتا لیکنکہ اوپر کے جو پیج رکھے وائیبریشن سے ہل رہے ہیں تو یہ پرولیم ہماری جائز سال فوچی کے سن فولیم ڈال میں سے اگر یہ آپ کی فولیم ڈال میں سے نہیں ہوتی آپ کو بتائی دیجئے پرولیم سو پرسنٹ چھوٹ ہو جائے میں نے آپ کو بتائی دی ٹھیک ہے گائیس ہماری یہ پرولیم سال فوچی اس کو پیک کر کے میں اپنے باستر آپ کو دوبارے سے چلا کر دی ہوں گا ہمیں پرولیم مندہ کر دیتے ہیں گائیس ٹھیک ہے ہم نے مولیم مندی کر دی گائیس یہاں پر تھوڑا بہت ہے دوستو آپ کو بیک گران میوزک مرلہ بہت ہی آسوری باہر کے بچوں کا اور ساؤنڈ بغیرہ ہے تو پلیز معاف کرنا کیونکہ دوستہ ہمیں بلکل ریل ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس کا ساؤنڈ بھی دکھانا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ سمجھ جاتا ہوں دوستو ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے ریپیئر تو فرسٹ سٹیپ تو یہی تھا گائیس سیکنڈ سٹیپ پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں فڑی کیونکہ میں صدر گائیس فالٹ پہ کام کرتا ہوں میں دردہ نہیں کرتا ٹھیک ہے گائیس دیکھیں اب یہ ہمارا ریپیئر ہو چکا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اس کی نوب جو ہیں ہمیں بلکل سٹی کیسے لگا دینی ہے ہم نے جیسے سے ہٹائی تھی کسٹومر کو بلکل صفائی کے ساتھ کام کر دینا ہے پینل یہ آپ کو چپکا دینا ہے میں چپکا دوں گا بعد میں کوئی نہیں پہلے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک گائیس کام کر رہے ہیں دوستو بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو لائک کرنا دوستو چیئر کرنا آج کے لئے اتنا ہی دوستو جائن وندے مات لگ جیسے ہم دوستو